علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا طبق رمضان کے متعلق ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ امت کے لئے پانچ تحفے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی نمبر ایک یہ کہ ان کے موں کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشکہ سے زیادہ پسند دیدہ ہے نمبر دو کہ ان کے لئے دریا کی مشلیہ تک دعا کرتی ہیں سبحان اللہ ہم روضہ رکھیں گے دریا کی مشلیہ تک دعا کرتی ہیں اور اسطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے آراستہ کی جاتی ہے پھر حقہ علیہ سانو فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے فیٹ کر اے جنت تیری طرف آوے نمبر چار اس میں سرکش سیاتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان کے آخری رات میں روزہ داروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہیں فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے یہ حدیث امام احمد نے اور بزار نے اور بیحقی نے اپنے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کتنے بڑی فضلت ہے اس کے لئے ایک مہینے کے قدر کرنے کے کوشش کیجئے رمضان کے مہینے میں شیطان تو قید ہو جاتا ہے لیکن اگر آدمی خوش شیطان بن جاوے تو وہ کہاں قید ہوگا کوئی عورت اگر شیطان بن جاوے رمضان کے مہینے میں اس لئے اپنے آپ کو شیطان نہ بنائیے اپنے بچوں کو بھی شیطان نہ بنائیے رمضان کے مہینے میں عام طور سے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں عام طور سے پکنک بنانے کے لئے جاتے ہیں عام طور سے ہمارے بمبی میں جیخا گیا نریمن پون پر جاتے ہیں وہاں جیسا کہا ہے کہ بھیونڈ پر جاتے ہیں کہ جا رہے کہ دھابے پر جا رہے سب سہری کھانے کے لئے لو صاحب یہ رمضان کا مہینہ دھابو پر جانے کا نہیں ہوتا یہ رمضان کا مہینہ کھیل کود کا نہیں ہوتا یہ رمضان کا مہینہ تو قدر کرنے کا ہوتا ہے جو گزشتہ سال زمین کے اوپر دھے وہ اب زمین کے اندر چلے گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک منہ کا رمضان کے ہمیں مل جائے اللہ کو ہم منع لیں ایک منہ آج اللہ نے آپ کو پرہ مہینہ دیا ہے اس لئے قدر کریں کچھ پتا نہیں آئندہ سال ہم رمضان کا مہینہ میں زمین کے اوپر ہوتے ہیں یا زمین کے نیچے ہوتے ہیں اس لئے اس کی قدر کریں اس کی قدر کریں اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں حوالہ میں نے دے دیا ہے گھر میں اس کے مذاکرے بھی کریں بچوں کے سامنے تو بچوں کو بھی یہ حدیثیں یاد رہیں گی اللہ تعالی ہم سب کو رمضان بن بارک کے مہینے کے قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے وَسْتَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ